السلام علیکم دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کو ٹاپک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کے پی کے وزیر آلہ جناب امین گنڈا پور اچانک سے فرنٹیر کے پی کی جو اسمبلی ہے اس میں نمدار ہو چکے ہیں تقریباً آرہ گھنڈا پہلے اور اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے اور آج جو اسمبلی ایکشلی کال کی گئی تھی تقریباً دو بجے اس میں بہت سے اور بھی لوگ آگے تھے اور کافی زیادہ شور شرابہ چل رہا تھا اسمبلی میں دن سے اور ابھی دیکھیں رات کے دس بچ چکے ہیں بلکہ یارہ ہونے والے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وزیر آلہ بھی پہنچ چکے تھے تو یہ اسمبلی کے اجلاس اس لیے کال کیا گیا تھا کہ ہمارے وزیر آلہ جو ہیں وہ غائب ہیں دو دنوں سے تو بھائی یہ ڈسکس کرنا تھا کہ ان کی رکوری کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لائلز ہیں ان کو بھی کال کیا ہوا تھا کہ بھائی آپ آج اتوار کا دن ہے تو کسی پشاور ہائی کورٹ میں ان کی رٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں دائر کے بھائی صوبے کا چیف ایگزیکٹیو جو ہے دو دنوں سے غائب ہیں تو بہت سے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے ان کے سگنیچر سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو بھائی ان کی رکوری کے لیے کوئی آرڈر جو ہے نا وہ ایشو ہو سکے پشاور ہائی کورٹ سے ایک تو آپشن یہ تھا ان کے پاس دوسرا آپشن یہ بھی تھا کہ بھائی اسمبلی سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز منظور کی جائے کراداد ریزولیشن منظور کی جائے جو کہ فیڈرل حکومت کے خلاف کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اسلامباد سے غائب ہوئے ہیں جو کیپی ہاؤس ہے اسلامباد کے اندر آر صوبے کا ایک کیپی ہاؤس ان کا کیپی ہاؤس سندھ ہاؤس لوچستان ہاؤس جہاں سے جہاں آکے جناب اور صوبے کے افیشلز رہتے ہیں تو ادھر سے وہ یہ غائب تھے اچھا حکومت کا جو اپنا پوائنٹ او بیو یہی تھا کہ انٹیریل منسٹر جو ہیں انہوں نے نکوی صاحب موسن نکوی نے میڈیا کو بتایا کہ بھائی پولیس نے تقریباً تین سے چار ریڈ کی ہیں کیپی ہاؤس میں وزیراعلا جو نہیں ملے لیکن ان کی ایک فونٹیج مل گی ہے جس میں وہ کپڑے پہن کے جو آئے تھے ان جب ہوئے تو اور کپڑے تھے جب آؤٹ ہوئے تو دوسرے کپڑے تھے تو لگتا یہ ہی ہے کہ وہ خود سے کہیں غائب ہو گئے ہیں اچھا باقی دوسری رپورٹ میڈیا میں کچھ لوگوں نے لکھا کہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں کچھ لکھا ہوئے کہ حکومت ان کو دفتار کر لی ہے کچھ نے لکھا کہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ کپی کے جو اپنے گورنر ہیں وہ بھی آج کے لیسلام آباد میں ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے میڈیا پہ لوگوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں ڈگی میں بیٹھ کے غائب ہو گئے ہیں اور وہ کپی آر ایڈی پہنچ چکے ہیں زیادہ پھر ان کی جو خبر دیئے ہو ملکل صحیح سابت تو یہ واقعی پہنچ گئے ہیں اب وہ وہاں سے کیسے غائب ہوئے کیسے نہیں ہوئے دیکھیں مین روڈ کے علاوہ دوسری سڑکیں بھی ہوتی ہیں جو مطلب ہے کہ انر سڑکیں ہوتی ہیں اندر اندر سے غائب ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ دو تین جو سڑکیں آپ نے مین جو بند کر دی تو دوسری سڑکیں نہیں ہیں رستے اور بھی ہیں بیچ میں اور بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے اسلامبہ سے باہر جا سکتا ہے لیکن زیاری بات ہے کہ جب باہر نکلے ہوں گے تو انہوں نے اپنا بھیس چینج کیا ہوگا تو یہ صورتی آل ہے ابھی تک جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ابھی تک یہی بتا رہے ہیں جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو پورا کیا ہے اور میں ڈیچ ہو تک میں نے بولا تھا میں وہاں پہنچا ہوں لیکن بہت سی مشکلات آئی بہت زیادہ پولیس نے ہی شیلنگ کی اور بہت سے ہمارے کارکون تقریباً چار سو کے قریب ان کے افتار کیا گیا اور مطلب یہ اتنے ہی تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں تو یہ مطلب کہ جو ظلم حکومت نے کیا ہے یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں بس اور دوسری جانب جو اسلامباد پولیس ہے ان کی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً اسی کے قریب پولیس اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو بندہ بہت ہو گیا اس کے جو بھی اخراجات کی فیملی کی ہوں گے وہ ہم اٹھائیں گے تو ابھی تک کی یہ صورتحال ہے آپ پی ٹی آئی والے نے جو اتجاج کیا ہے اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں کتنے کامیاب نہیں ہوئے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا اور اس کے علاوہ حکومت کا اپنا ورجن ہے کہ مطلب کہ کچھ روز میں شنگھائی جو ہے وہ اس کے لوگ آ رہے ہیں کانفرنس ہو رہی ہے تو مختلف ملکوں کے سربرہان آئیں گے ایکسپیکٹڈ ہے کہ انڈیا کا بھی کوئی لوگی بندہ آئے گا تو یہ اس کو ڈسٹرپ کے لیے کرنے کی کوشش کے لیے پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا ہے اور ملک کے خلاف دشمنی کی ایک نسال قائم کی ہے تو بس کچھ ایسی صورتح ہے لیکن ابھی آرمی جو ہے وہ نے ٹیک آور کر لیا وہ سیونٹین اکتوبر تک ہی رہیں گے ایدھر سیونٹین اکتوبر تک رہیں گے اسلامبال میں جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہو سکتا تو یہ آج کی لیٹسٹ نیوز آپ کے لیے امید آپ لوگوں پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کا لائک شیئر کریں